اسلام علیکم دوستو یہ جیسے آپ دیکھ رہے یہ آج غوثیہ جلوس ہے اور اسی جلوس میں ہمارے ساتھ میں موجود ہے حضرت سے بات کریں گا ہم لوگ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو ابھی دیش میں ماحول کر رہا ہے نرسی انکی آر کو لے کر جس میں آپ کی کیا رائے ہیں یہ سب سے پہلے تو میں جلوسے چشتیا جلوسے غریب نواز کی آپ کو مبارک بات دیتا ہوں جہاں تک کہ آپ کا یہ کوششن ہے کہ جو سی اے اور انرسی کے تعلق سے جو ملک کا ماحول ہے تو اس کے تعلق سے میرا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے بھید بھاو والا قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پاس کیا ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاو کیا گیا ہے اور یہ بھید بھاو کرنا سمویدھان کے اور دستور کے خلاف ہے اس لئے مسلمان پر اس کا خاص اثر ہونے والا ہے باقی اور بھی دوسرے دلیت اور غریب ہندو بھائیوں پر بھی اس کا اثر ہوگا اور سارا دیش پریشان ہوگا اور پریشان ہے اس تعلق سے مسلمان سڑک پر ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے جمہوریت کے اور دستور کے سمویدھان کے دائرے میں پر امن پیسفل مظاہرہ کر رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کے اور غریب ہندو بھائیوں کے اور جو بھی دیش کے سچے انصاف پسند لوگ ہیں ان کے اعتراضات کو اور ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کے مظاہرات کی قدر کرتے ہوئے اپنا یہ قانون واپس لیں تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو سکے ہماری مسلم بہنے جو کئی دنوں سے دیکھتی ہوئی ہیں اور کئی طرح کے آکرمن ہو چکے ان پر اور اس کے علاوہ جلدی میں دنگے بھی ہو گئے ہیں اس میں کیا کہیں گے آپ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دیلی میں ابھی جو حالات خراب ہوئے ہیں اسماجی اقتط کے دوارہ جو ہے وہاں پر حالات خراب کیے گئے ہیں اور اس سے ہماری جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ان کا حوصلہ پست ہو جائے اور وہ اپنے پروٹیسٹ کو واپس لے تو دیلی کے دوسرے علاقوں میں اور شاہین باغ میں یا شاہین باغ سے انسپائر ہو کر کہ آپ کے ناکور میں اور ہر جگہ جہاں پر ہماری مسلم بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں پور امن پیسفول احتجاج کر رہی ہیں ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں ان کے حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور ان کی مدد کی اپیل کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان مسلم بہنوں کی وہ دیکھ بھال بھی کریں حفاظت بھی کریں اور ان کے مطالبات پر دھیان دیں اس پر غور کریں اور ان کے مطالبے کے مطابق جیسا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے تو ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ان مسلم بہنوں کی اپیل پر غور کر کے اس قانون کو فوراں واپس لیں ہمارے مسلم بہنیں یا اور جو غریب لوگ یا بے گناہ جو لوگ بھی جہاں پر بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو پہلے تو ہم ان کے غم میں اور ان کے درد میں ہم شامل ہیں اور ہم یہ قانون کے رکھوالوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے دستور کے حساب سے جو لوگ پیس فل پروٹسٹ کر رہے ہیں ان کو جو ہے مارا نہ جائے ان پر لاتھی چارج نہ کیا جائے ان کے ساتھ قانونی اور بھائیچارگی اور محبت کے ساتھ نپٹا جائے چونکہ یہ سارے ہمارے دیش کے لوگ ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے اس ملک کے لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی محبت ہے کہ اپنے دستور کو اپنے سمویدھان کو بچانے کے لیے یہ لوگ نکلی ہیں یا لوگ نکلے ہیں اس لئے یہ کوئی ان پر ظلم یا اتیاچار کا کی کوئی حرکت نہ کی جائے بلکہ ان کے اس مانگ اور اس ڈیمانڈ میں جس میں کی واقعی اس بات کی نشانی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنے دستور سے اپنے سمویدھان سے محبت ہے اس لئے ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے شکریہ جائے شکریہ